حلدوانی کے سوشیلہ تیواری اسپتال میں کرونا پوزیٹیو ایک یوک کی علاج کے دوران موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ یوک ممبئیس سے لوٹا تھا آٹو چلاتا تھا وہاں اور 18 مائی کو چمپاوت استحت اپنے گاؤں واپس لوٹ کر آیا تھا گاؤں کے سکول میں بنے کارنٹین سنٹر میں اسے رکھا گیا تھا 21 مائی کو طبیعت خراب ہونے پر اسے آئیسولیٹ کیا گیا تھا جس کے بعد 24 مائی کو یوک کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی آپ کو بتا دیں کہ چمپاوت میں کرونا سے موت کا یہ پہلا معاملہ ہے یہ جو پیسینڈ ہے یہ لوہاگارڈ کا رہنے والا ہے چمپاوت یہ وہاں پہ 22 تاریخ کو یہ لوہاگارڈ CSC میں ایڈمیٹ ہوا تھا تو وہاں پہ بھی یہ سیریس کنڈیسن میں تھا جس کو ریپورٹری ڈسٹریس تھا نیمونیا تھا اور آج سوہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ کورونا پوزیٹیو تھا دینیش ہمارے سمبادہ تھا اس خبر پر اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں دینیش یہ بتائی کہ یہ شخص تو بہت پہلے واپس لوٹا آیا تھا چمپاوت اپنے گھر وہاں کارنٹین اسے کیا گیا تھا اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریپورٹری اس کے جو پرابلم آئی ہے سانس لینے سے جڑی سمسیہ ہیں وہ کب آنی شروع ہوئی دیکھیں کلدید یہ جیسے ہی ان کو اپنے لوہا گھاڑ گاؤں میں ایک سکول میں کارنٹین سینٹر میں کارنٹین کیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کو پینچار دن کے بعد ان کے سواستہ میں جو ہے گراوٹ آنی شروع ہوئی ہے اور حالانکہ جو پرابچاری ہے میڈیکل کالیج کے ان کا صاحب کہنا ہے کہ ان کو کورونا پوزیٹیو پیسانسان کئی انی طرح کی دکتی بھی تھی اور آج صبح اپچار کے دوران ان کا ان کی موت ہو گئی ہے اب پھلاحال جو اپچاری پرکریہ ہے جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے حساب سے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے پانچہوں کو جو ہے پریجنوں کو سوپا جائے گا یا ان کا انتین سنسکار یہ ہی کیا جائے گا تو اس طرح کی پرکریہ ابھی چل رہی ہے پھلاحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چومبیس مئی کو جو ہے حضوانی کے سوشیلہ تیواری ہسپتال میں ان کو لائے گیا تھا اپچار کے لئے اور لگاتار ان کا اپچار چل رہا تھا اور ان کو کورونا پوزیٹیو پہ علاوہ کئی انی بیماریاں بھی تھی اس وجہ سے رکھرو کا یہ کہنا ہے کہ آج صبح ان کی موت ہو گئی شکریہ دینیش پانڈیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا